آپ کے لئے جو پاورفول طاقتور تعویز لے کر آیا ہوں محبوب کبھی بھی آپ کی جان نہ چھوڑے یہ تعویز نہیں موجزہ ہے ہر دم ملاقات کی زد کرے گا اور آپ کے پیچھے ہی رہے گا اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں تمام دوست بلکل خیریت سے ہوں گے اپنے چینل ایجسٹریشن اردو انفو میں تمام دوستوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ باق سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیشہ خوش رہیں دوستو آج جو تعویز اور عمل آپ دوستوں کے لئے میں لے کر آیا ہوں یہ کسی موجزہ سے کم نہیں ہے بلکہ یہی کہہ لیں کہ یہ ایک موجزہ ہے محبوب پاگلوں کی طرح آپ کے پیچھے دیوانہ ہو جائے گا آپ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ یہ میں کون سا تعویز کر بیٹھا ہوں جو اتنا زیادہ اثر کر گیا ہے محبوب ہر وقت آپ سے ملاقات کے لئے تڑپنے لگے گا اور بے چین ہونے لگے گا اور آپ سے پیار اور محبت کی منتیں اور ترلے کرنے لگے گا اس کے اندر اس قدر ہجانی کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ خود کو آپ کے حوالے کرنا چاہے گا ایک منت کے لئے بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرے گا ایک لمحے کے لئے بھی دوستو اتنا زبردست اور پاورفل یہ تعویز ہے بہت سارے لوگوں کو میں یہ تجرباتی طور پر دے چکا ہوں اور جس نے بھی کیا ہے اس نے آ کر یہی کہا ہے کہ کیا کمال کا تعویز ہمیں دیا گیا ہے اس کا تو اثر فوری شروع ہو جاتا ہے جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں ان کو مجھ سے اس عمل کی اجازت لینی ہوگی اس عمل کی اجازت کے لئے سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے پھر آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کاٹ کر سکیپ کر کے یا پھر اگر آپ اس کو فارورڈ کر کے دیکھیں گے تو آپ کا یہ عمل بلکل بھی کام نہیں کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں پہلی دفعہ ہیں یا ابھی تک آپ نے میرا چینل ایجو سٹیشن اردو انفو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں آپ دوستوں کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی تو آئیے پھر بڑھتے ہیں ہمارے آج کے اس تعویز کی جانب تو سب سے پہلے آپ کو اس تعویز کو کرنے کے لیے ایک عدد کوری کالا اور کالے رنگ کے مارکر کی ضرورت پڑے گی دوستو یہ جلانے والا تعویز ہے اور جلانے والے تعویزات کا اتنا زیادہ اثر اور رسوخ ہوتا ہے کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے کہ اتنا اثر والا تعویز کیسے مجھے مل گیا تو سب سے پہلے آپ نے باہر کی طرف باکس لگانا ہے پھر اس کے اندر ایک باکس لگا کر اس کے اندر آپ نے چار خانے بنا لینے ہیں کتنے چار تو سب سے پہلے جب آپ اس طرح خاکہ تیار کر لیں تو دائیں جانب اوپر کی طرف جو عداد لکھے ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں آٹھ چار چھے دو اس کے بعد باہر جانب جو عداد لکھے ہیں وہ لکھنے ہیں چھے دو چار دو اس کے بعد دائیں طرف نیچے کی جانب جو عداد لکھے ہیں وہ لکھنے ہیں تین چار سات آٹھ پھر باہر جانب تین چار سات چار اور یہ جو چار خانے درمیان میں آپ نے لگائے ہیں ان میں آپ نے کاف ہے کاف ہے کاف ہے کاف ہے یہ چار دفعہ آپ نے لکھنا ہے جب یہ آپ نے لکھ لیں تو اس کے بعد آپ نے تعویز کو فولڈ کر لینا ہے اور فولڈ کر لینے کے بعد آپ نے اس کی بطی بنا لینی ہے اور اس کو آپ نے کسی مچے سلائٹر لکڑی جو بھی آپ کو آسانی سے ملے یا گیس کے چولے میں جہاں بھی آپ آسانی کے ساتھ اس کو جلا سکتے ہوں اس کو آپ نے جلا لینا ہے اور جب آپ اس تعویز کو جلا رہے ہوں تو آپ نے اپنے محبوب کا جو تصور ہے وہ لازمی طور پر اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ اس تعویز کے نیچے آپ نے اپنے محبوب کا نام لازمی طور پر لکھنا ہے صرف محبوب کا نام لکھنا ہے اس کی والدہ کا یا آپ کو اپنا نام لکھنے کی ضرورت بلکل نہیں ہے بس تعویز جلاتے ہوئے آپ نے اپنے محبوب کا تصور ایسے کرنا ہے جیسے وہ آپ کے گلے لگا ہوا ہے تو جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں جیسے اجازت کا طریقہ کار بتایا گیا ہے تو ویسے اجازت لے کر اس عمل کو کریں انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کر دیں شیئر کر دیں گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فیوچر میں بھی آپ کو ایسے ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز ملتے رہیں مجھے اب اجازت دیں دوبارہ ایسے ہی نئے عمل کے ساتھ آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دوستو اللہ تمام دوستوں کا نگے باند وآلہیکم السلام